تھنڈے تھنڈے موسم میں گاجر کا حلوہ کھانے کا اپنا ہی مزا آتا ہے میٹھی میٹھی گاجروں سے جتنا بھی گاجر کا حلوہ بنایا جائے اتنا ہی کم پڑ جاتا ہے اتنا ٹیسٹی اور صحت کا خزانہ طاقت سے بھرپور گاجر کا لاجواب حلوہ آج بنائیں گے تو گاجر کے حلوے آپ نے بہت ریکٹ ٹرائے کیوں گے لیکن آر میں آپ کے لئے بہت ہی یونیک اور ہیلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ ہم اسے بینہ چینی کے بنائیں گے اور گاجروں کے ساتھ ساتھ اس میں گون کا استعمال بھی کریں گے تو جتنا یہ دیکھنے میں شاندار لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور طاقتور ہے اسلام علیکم میں ہوں فوجیہ الیاس اور میرے چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں تو چلیں جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس الوے کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً ڈیٹھ کلو گاجروں کو قدو کش کر لیا ہے تو اب ہم چولے پر ایک بڑی کڑا ہی رکھیں گے اور اس میں ایک چمچ کے برابر دیسی گھی ڈال دییں گے اور جیسے ہی دیسی گھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں تین سے چار چھوٹی لائچی جو ہے وہ ڈال دیں گے دیسی گھی نہ ہو تو ریگولر گھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم ہیلدی طریقے سے ہلوہ بنا رہے ہیں تو میں نے دیسی گھی کا یوز کیا ہے تو اب ہم اس میں قدو کش کی ہوئی ساری گاجرے ڈال دیں گے میں یہاں پر ڈیٹھ کلو گاجروں سے جو ہے ہلوہ تیار کر رہی ہوں آپ جتنا ہلوہ بنانا چاہتے ہیں اتنی گاجروں کو قدو کش کر سکتے ہیں اور گاجروں کو ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ جو ہے میڈیم فلیم پر دیسی گھی میں اچھے سے بنائی کر لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور بھی نکل کر آئے اور ہمارا ہلوہ بھی ٹیسٹی بنی دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم دودھ ڈالیں گے میں نے یہاں پر ڈیڑھ لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے لیکن ایک ہی بار میں میں سارا دودھ نہیں ڈال رہی ورنہ گاجروں کی وجہ سے نہ دودھ اُبل کر باہر آ جاتا ہے تو میں نے ابھی آدھا دودھ شامل کیا اور باقی کا بچہ ہوا دودھ بعد میں شامل کریں گے جب دودھ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا تو دیکھیں جیسے ہی دودھ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے باقی کا دودھ اس میں ڈال دیا ہے باقی کا دودھ یعنی کہ ڈیڑھ کلو گاجروں میں میں نے ڈیڑھ لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے اور فول فیٹ بھینس کا دودھ میں نے استعمال کیا ہے اور اس کو تیس فلیم پر پکا رہی ہوں تاکہ اس میں جلدی سے بہائل آ جائے کیونکہ جتنا جلدی یہ دودھ ڈرائی ہو گا ہمارا علبہ بھی اتنی جلدی تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ایک طرف اس کو پکنے دیں گے اور دوسرے چولے پر میں نے دوسری سائٹ پر ایک پین چولے پر رکھا ہے اور اس میں بھی ایک چمچ جو ہے وہ دیسی گھی ڈال دیں گے تو جیسے ہی دیسی گھی میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں دو چمچ کے برابر میں نے کیکر گون ڈال دی ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا پیس لیا تھا اس کو فرائی کر لیں گے یہ آپ کو آرام سے پنسار کی شاپ سے مل جائے گا تو اس کے بڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں تو اس کو پہلے ہمام دستے میں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں تاکہ کم گھی میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور اسے گرائنڈ کرنا بھی آسان ہو جائے تو ابھی دیکھیں یہ جیسے ہی اچھے سے سارا پھول جائے گا تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسے نکالنے کے بعد اسے پیس لیں گے تو چلے اسے مکسی کے جار میں ڈال کر پیس لیں گے مکسی کے جار نہ ہو تو آپ یہ ویسے بھی گھی میں اتنے کرسپی ہو جاتے ہیں کہ آپ اسے چمچ سے بھی پریس کر کر پیس سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے تو اب اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ابھی اسی پین میں دیکھیں ابھی بھی گھی بچ چکا ہے تو اسی گھی میں دس سے بارہ بادام اور دس سے بارہ کاجو جو ہے وہ میں نے درمیان سے کٹ کر ڈال دیا ہے اور لو فلیم پر اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس طرح سے کریں گے تو ہلوے میں کھانے میں بہت ہی یہ کرسپی اور زبردست سے لگتے ہیں اور آپ کو جو نٹس پسند ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ فرائی کر لیں تو دیکھیں جیسے خوبصورت سا کلر آ جائے گا تو اسے بھی نکال لیں گے اور اسے سائٹ پر رکھتیں گے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پین میں ابھی بھی تھوڑا سا گھی بچ چکا ہے تو اسی گھی میں میں نے دھائی سو گرام کی برابر بزار کا کھویا لے لیا ہے وہ ڈالیں گے تو دیکھیں اسی گھی میں دھائی سو گرام کی برابر ہارڈ ہو رہا تھا لیکن لو فلیم پر جیسے جیسے اس کو گرم کریں گے یہ سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے بلکل گھبرانا نہیں ہے دیکھیں آہستہ آہستہ یہ بلکل نرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ہم نے جو گوند پیس کر رکھی تھی اس گوند میں سے ایک سے ڈیڑھ چمچ گوند اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور گوند جو ہے ہماری ہڈیوں کے لئے بہت ضروری ہے اس سے ہماری ہڈیوں میں طاقت ملتی ہے تو گاجر کے حلوے کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ طاقت بھی ملے گی تو چلیں اس کو اچھے سے مکس کر کے لو فلیم پر یعنی کہ بلکل دم والے فلیم پر اس کو پکنے دیں گے اور باقی جو گوند بچ گئی تھی ہماری اسے گاجروں میں ڈال دیں گے جو دوسری طرف ہم نے گاجروں کا حلوہ تیار کرنے کے لئے رکھا تھا اور دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں آپ کو دکھاتی ہوں دور جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم میٹھے کے لئے گھر کا پاورڈر یعنی شکر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے میں چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہے ہم ہیلتی طریقے سے ہیلوہ بنا رہے ہیں تو گھر جو ہے وہ ہیلتی آپشن ہے تو اس لئے میں نے گھر کا پاورڈر یعنی شکر کا یوز کیا ہے اور اینڈ میں جو ہے میں نے دو چمچ کے برابر جو ہے شکر کو بچا لیا تھا اس کو کیا کریں گے وہ آپ آگے چل کر بتاؤں گی تو میٹھا جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے پکنے دیں گے اور دوسری طرف جو ہم نے کھویا بھوننے کے لئے بلکل دم والی فلیم پر رکھا تھا تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ میلٹ ہو چکا ہے سوفٹ ہو گیا ہے بلکل مکھن کی طرح اب ہم اس میں چوتھائی کپ کے برابر دور ڈال دیں گے یہ کپ چھوٹا تھا تو اس لئے میں نے ایک کپ دور ڈال دیا ہے چائے والا کپ اگر آپ کا تھوڑا بڑا ہو تو آپ نے چوتھائی کپ دور ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور باقی جو بچا ہوا گوڑ کا پاورڈر یعنی شکر ہم نے رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کھوئے میں بھی جو میٹھا ہے نا وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اچھا سا مکس کرنے کے بعد فلیور میں میں اس میں آدھی چھوٹی چمچ ہلائچی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دانے دار سا بننا شروع ہو جائے گا اور اس میں دو سے تین ڈراب جو ہے وہ کیور ایسنس کے میں ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر ہے تو ڈال دیں اس سے بہت ہی زبردسی خوشبو آئے گی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار کھوئے کی ربڑی تیار ہو چکی ہے اس کو اتنا ہی ٹھیک رکھیں گے کیونکہ اس کو یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے اب ہم ہلوے کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں گاجرے یہ بھی سارا دو جو اچھے سے ابزورف کر چکی ہے یعنی یہ بلکل اچھے سے پک چکی ہے تو بس یہ تیار ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے تو اب ہم اسے نیو سٹائل میں سرف کریں گے تو سرونگ کو آپ نے بلکل مس مت کیجئے گا یہاں پر دیکھیں میں نے ایک خوبصورت سی گول سی جو ہے ڈیش رکھ لیا ہے اور اس میں گاجر کا سارا جو ہلوہ وہ شفٹ کر دیں گے تو گرما گرم اس سردی میں بہت ہی مزے کا یہ ہلوہ لگے گا اور ساتھ میں گوند اور گڑ کی وجہ سے سردی میں طاقت کے خزانے سے کم نہیں ہے اس ہلوے کو سارا میں ڈیش میں اچھے سے میں نے پھیلا دیا ہے اور اب ہم نے جو کھوئے کی ربڑی تیار کر کے رکھی تھی اس ہلوے کے اوپر سارا پھیلا دیں گے تو اگر آپ کو کھوئے کی ربڑی تھوڑی ٹھیک لگے آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا گرم کر لیں تھوڑا یہ پتلا ہو جائے گا یا اس میں ایک سے دو چمچ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اسے سپیچولا کی مدد سے اچھے سے ایمل لیں اچھے سے پھیلا لیں گے تو دیکھیں کتنا کمال کا یہ شاندار سا لگ رہا ہے اب ہم اسے چاندی کے ورڈ سے میں تھوڑا گارنشنگ کر رہی ہوں یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ صرف ڈرائی فروڈ سے بھی گارنش کر سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی یہ خوبصورت سا لگے گا اب ہم جو ہے بادام اور کاجو جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے اس کو بھی ہلوے کے اوپر ڈال دیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ ہی تھوڑی سی کشمیش ہے یہ بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ لی تھی یہ بھی اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی پیستہ ہے کٹنگ کر کے رکھے تھے یہ بھی ہلوے کے اوپر اچھے سے گارنشنگ کر دیں گے اور ساتھ میں میرے پاس تھوڑی سی کلر فل ٹوٹی فروٹی ہے اسے بھی اوپر سے ڈال دیں گے اسے اشرفیاں بھی کہتے ہیں اور مارکٹ میں یہ ایزلی مل جاتی ہے تو ٹوٹی فروٹی جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور بچے تو اس کے دیوانے ہوتے ہیں اب لگ رہا ہے نا بادشاہوں کے زمانے کی شاہی ریسپی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی کمال کا ہے مطلب یہ کہ آپ گاجروں کا حلوہ کے ابھی ساتھ ٹیسٹ لیں گے اور ساتھ ساتھ ربڑی کا بھی ٹیسٹ آپ کو آئے گا اب آپ پرانے طریقوں سے گاجر کا حلوہ چھوڑ دیں اور اس نئے طریقے سے ایک بار بنائیں تو پرانے طریقے تو آپ گھوئی جائیں گے اور اسے گرمہ گرم میں سرف کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن آپ اسے تھوڑا ٹھنڈا کریں گے نا تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا لاجوابے میں کیا کہوں کہ کاش میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کروا سکتی یہ کمال کا شاندار ہے ان سردیوں میں اگر آپ گاجر کا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی سب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے تو ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل پر فرس ٹائم آئے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملوں گی اسی طرح مزددار اور آسان سی ریسپی ساتھ اللہ حافظ ملوں گی اسی طرح مزددار اور آسان سی ریسپی ساتھ